اسلام علیکم دوستو میرا نام ایسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک نوٹر آیا دوستو ریال می یہاں پر لے کر آنے والا ہے اپنا نیا فون جو کہ ہے ریال می فائف پرو آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ریال می کے اسی نئے فون ریال می فائف پرو کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس کے پرائز اسپیکس اور بتاؤں گا آپ کو اس کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں اور دوں گا یہاں پر آپ کو اپنا اپینین کہ یہ فون مجھے کیسا لگا جب یہ فون آئے گا تو کیا آپ کو کھڑنا چاہیے نہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی تیاری سے یار یہ جو ریال می فائف پرو ہیں یہ انڈیا میں تو کچھ ٹائم پہلے ہی لانچ ہو چکا اور باقی کنٹریز میں بھی یہ لانچ ہو چکا ہے لیکن جو پاکستان اسپ میں یہ ابھی تک لانچ نہیں ہوا ہے جو اس کی ریلیز ڈیٹ ہے اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیزائن جو اس کا آپ کو پرنٹ میں اوپر ایک وارٹ اوپ نوج دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی یہ فون پورا بیزل ہے اور بیک پہ آپ کو ایک چار کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک فنگر پرنٹ سیسر اور باقی بیک اس کا پلین ہے تو اس کے بات کرتے ہیں اس پیکس کی تو اس میں آپ کو انڈرائید نائن پائے دیکھنے کو ملنے والا ہے اس میں جو ہے اوپو کی کلر اس سکس دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ کو اور اس کا ویٹ 184 گرام ہونے والا ہے اور اس میں آپ ڈیول نینو سیم ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ کو دو کرلز میں ملنے والا ہے کرسٹل گرین اور کرسٹل بلو اور اس میں 4G کا سپورٹ تو ہے ہی اور اگر میں آپ آپ سے بات کو اس کی پروسیسر کی تو اس میں آپ کو اکٹا کوڈ 2.3 گیگرز کا سیپیو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور کوئل کام سناپ ٹرگن سیون ٹویل چپسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹین نینو میٹر والا اور انڈرینو سکس ون سکس جی پیو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر میں یہاں پر آپ سے بات کروں اس کی ڈسپلی کی تو اس میں جو ہے آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب جو ہے یہاں پر ڈسپلی مطلب ٹھیک ہے بہتر ہے اس میں اگر یہاں پر ایمولیڈ ڈسپلی ہوتا تو کافی اچھا رہتا اور اگر میں یہاں پر آپ سے بات کروں تو اس کا ڈسپلی جسڈیک سائز ہونے والا ہے فل ائیٹ ٹی ٹی پلس کا ڈسپلی ایسیز ریزوشن ہونے والا ہے اور اس میں کارمن گوریٹا گلاس کہ اسر کی پروٹیکشن ہونے والی ہے اب مجھے ایک بار سمجھ میں نہیں آئی کہ اسر کی ٹھیک moc göstباہ ہے کم سے کس میں کارمنگ گولڈا گلاس 5 کی پروٹیکشن دینی چاہیے تھی لیکن جس پرائز کا ایفون ہے اتنی پرائز میں اگر یہ بھی پروٹیکشن دیئے تو کافی اچھی بات ہے اور یہاں پر اگر میں آپ سے بات کرویا اس کی میموری کی تو اس میں آپ 64 جی بھی بلٹن میموری اور 4 جی پر 60 برم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں جو ہے 128 جی پی اور 8 جی پی ریم کی بلٹن میں 128 جی بھی بلٹن میموری اور 8 جی پی ریم دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ دو دیکھنے کو ملیں گے اور اگر میں یہاں پر آپ سے بات کرو تو مایکرو ایسڈی کارٹ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں 256 جی پی تک کا اس کی لئے آپ کو ڈیڈی کائٹر سلوٹ دیا گیا اگر میں آپ سے آپ کی بات میں آپ کو چار چار کیمرہ دیا گیا ہیں جو پہلا کیمرہ ہے اس میں آپ کو بیک میں چار کیمرہ دیئے گئے ہیں اور کواڈ کیمرہ دیئے گئے ہیں جو پہلا کیمرہ چار کیAK 3 miKit 4 makes 2.4 apl alphaama اور جو چوکات آپ کا چک کیوں کریں جو پہلا کی跡 ہے اس میں چوکے ہے اس میں چوٹر آخری لیکنسرﷺ کی موسیق سا کرتے ہیں اور اس میں چوتھا اور آخرین لیکنس میں میں آپ کیوں کرتے ہیں ، چھگ کر میں چھگھیس میں روییا ہے بلکل مناب سے ایک آخرین ٹامی نہیں بہت بہتraction اس میں دیئے گیا بہت سپر مع Central آپ کو فرنٹ میں 16 میگا پسکل کا ایک ہی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے مطلب بیک میں ہے اس کے جو چار کیمرہ دیا گئے یہ مجھے کافی پسند آئی چیز اور فرنٹ رویس کے ایک کیمرہ دیا گیا ہے تو یہ 16 میگا پسکل کا ایک سیلفی شوٹر بھی ہے فرنٹ میں تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے اور اگر میں ہاں پر آپ سے بات کروں گا تو اس میں آپ کو بودود 5.0 ورژن دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو مائکرو یو ایس بی دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر جو ہے ریال می کو یو ایس بی ٹائپ سی دینی چاہیے تھی لیکن اس میں مائکرو یو ایس بی دی اتنا اچھا فون ہے اس کے اسپیکس مجھے کافی پسند آئے لیکن جو اس کا اس میں جو ہے مائکرو یو ایس بی کی جگہ ٹائپ سی دینی چاہیے لیکن ہم نہیں دیئے تو کیا کر سکتے ہیں اور جس پرائز رینج کا یہ فون ہے اس پرائز رینج میں ابھی تک جو سمارٹ فٹ مینی فیکٹرز ہیں وہ ٹائپ سی پر شفٹ نہیں ہوئے ہیں اگر ریال می شفٹ ہو جاتا ہے اسی پرائز رینج میں ٹائپ سی پر تو کافی اچھی بات ہے لیکن نہیں کیا ریال می نے تو کوئی بری بات نہیں ہے اور جیکن جو ہے یہاں پر مائکرو یو اچھی ہے اور یہاں پر آپ سے میں آکے بات کروں تو اس میں 3.5 کا آڈے آنک جیک بھی ہے تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے اور ایکٹیو نوائز کرسلیشن میں ڈیڈی کریٹ مائک بھی ہے اور لیٹھیوم پولیمر کی نون ریومیبل 4035 ایم ایچ کی بیٹری ہے ویٹھ فاس چارجنگ ٹرنٹی وارٹ فاس بیٹری چارجنگ ٹرنٹی وارٹ ٹرنٹی وارٹ ٹرنٹی پرسن ان ٹرنٹی منٹ میں آپ کو کر دے گا ووک 3.0 اور یار مطلب مائکرو یو اچھی بھی ہے تو اس کے جو چارجر ہے وہ کافی فاس دیا ہے جو آپ کا 50% وہ 30 منٹ میں کر دے گا اور بیٹری بھی اس کی کافی اچھی ہے تو آپ کو اتنا زیادہ اس کو ٹاپ اپ بار بار کرنے ہی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹری ریچارج کرنے کی اور اگر میں ہاں پر آپ سے اس کی پرائز کی بات کرنے تو پاکستان میں جو اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز ہے وہ 35,000 ہونر والی ہے تو یہ ابھی اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز ہے لیکن جب یہ لانچ ہوگا تب پتا نہیں کیا پتا کہ ریالمی اس کا زیادہ پرائز رکھے لیکن جو اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز ہے وہ یہی ہے 35,000 روپیز پاکستان میں لیکن یہاں مجھے کیا لگتا ہے جو ریالمی ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہی پرائز رکھے گا کیونکہ جتنی اس میں اسپیکٹس ہیں وہ 35,000 کے حساب سے اتنی زیادہ پرائز اتنی زیادہ اسپیکٹس کسی بھی فون میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں لیکن جو ریالمی ہے اس نے دیا ہے اگر 35,000 روپیز میں ریالمی یہی اسپیکٹس دیتا ہے اسپون کی پرائز جو ہے ریالمی 5 پرو کی 35,000 رکھتا تو کافی اچھی بات ہے اور کافی زیادہ لوگ کھڑی دیں گے اس کو اور زیادہ سیلنگ ہوگی کیونکہ اتنی کم پرائز میں اتنے اچھے اسپیکٹس ابھی تک کوئی کمپنی نہیں دے رہی ہے اور اگر میں آپ سے بات کروں اس کی ریلیز ڈیٹ تو اس کی جو ایکسپیکٹس ریلیز ڈیٹ ہے یہ 20 سپٹمبر 2019 پاکستان میں رکھی گئی ہے یہ ایکسپیکٹس ریلیز ڈیٹ ہے یہ کچھ کنفرم ریلیز ڈیٹ نہیں یہ ایکسپیکٹس ریلیز ڈیٹ ہے اور یہ جو ریلیز ڈیٹ ہے یہ آگے بچے بھی ہو سکتی ہے مطلب بعد میں بھی آ سکتی اور اس میں جو ریالمی 5 اور اس میں جو خالی ریالمی 5 ہے وہ بھی کافی اچھا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں اور اس میں صرف 6-7 ہزار کی پرائز رینگ کا ڈیفرنس ہے تو آپ وہ بھی خرید سکتے ہو لیکن میں آپ کو ریپر کروں گا کہ اگر آپ حجر ریلی 5 پرو ہی خرید سکتے ہو بھی اس کے اسپیکٹس زیادہ اچھے ہیں اس سے اس کی جو اس کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگیا اس کے چار چار کیمرہز ہیں 35,000 روپیز کی پرائز رینگ یہ بھی تو کسی کمپنی نے اتنی بڑی ہے جو ایک کیمرہ ہمیں نہیں دیئے ہیں اور اس کی جو بلٹن مموری وہ بھی کافی اچھی لگی مجھے مطلب یہ فون اگر 35,000 روپیز میں مارکٹ میں آجاتے جب یہ لانچ ہوتا ہے تو یہ فون ایک پیکج رہے گا مطلب پوری آڈینس کے لیے وہ اس کے خریدیں گے اور کافی مطلب اچھی بات رہے گی میں شاید خود اس کو خریدنا پروفر کروں 35,000 روپیز میں لیکن اگر 35,000 روپیز سے زیادہ گیا تو اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ گر جائے گی اتنے اچھے سپیکس ہیں اگر 35,000 روپیز میں مل جائیں تو بہت اچھی بات رہے گی باقی یہ سب ریالمی کے اوپر ہے کہ جو ریالمی ہے وہ اتنی ہی پرائز دیتی ہے اس سے بڑھاتی ہے کیا پتہ سے کم بھی کر سکتی ہے لیکن یہ ایکسپیکٹڈ پرائز ہے اور اور جو اس کی ایکسپیکٹڈ ریلیز دیت ہے تو میں نے آپ کو بتا دی 20 سپٹمبر 2019 یہ اس کی ایکسپیکٹڈ ریلیز دیت ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اسی ریلیز دیت پر ہوگا یا نہیں یہ کنفرم ریلیز دیت نہیں ہے پاکستان میں تو بس بھئیہ آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اگر آپ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو اگر آپ کو لائک کیجئے اپنا چاہل رسی گا تب سے لائک کیجئے اللہ حافظ